بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کروں گے آلو گوشت کی ایک ایسی ریسیپی جس کی خوشپو اور ذائقہ بلکل دیکھ جیسا ہوتا ہے آسان اور کم مسالوں میں تیار ہونے والی ہی ایک ایسی ریسیپی ہے اگر آپ اس کو ایک بار ٹائی کر لیں گے تو اس کی خوشپو اور اس کا ذائقہ ہمیشہ یاد رہے گا اس کے لئے ہم لیں گے تھوڑا سا گھی اور اس میں ہم ڈال دیں گے گوشت کو گوشت کو ہم نے پانچ منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے گوشت پھرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک کلو پانی اور گوشت کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ تک گلا لینے دھکان لگائیں گے دس منٹ کے لئے اور اس کو پکنے دیں گے اس ریسیپی کے لئے ہم نے ہانڈی لیے تین عدد ہم نے بڑے پیاس لے کے ان کو باری کاٹ لیے وہ ہم نے ڈال دیا ساتھی ہم نے لیسن اور ادرک کا پیس تین چمچ بھر کے لئے تھوڑی سی ہری مرچیں لیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کلاس پانی اور پکنے دیں گے لیسن ادرک اور ہری مرچوں کو اس وقت تک جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی پانچ منٹ ڈھکان لگانے کے بعد ہم نے چیک کیا ہے تو پانی خوشک ہو چکا ہے اور پیاز جو ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں لیسن ادرک کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں کھڑے مسالے جس میں ہیں کالی مرچ موٹی علیچی اور چھوٹی علیچی بس اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور کھڑے مسالے اس میں شامل نہیں کرنے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گھی کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ریسی پی گھی میں بہت ہی بیسٹ تیار ہوتی ہے اچھی طرح سے گھی میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لال مرچ اور حلتی بس اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کھڑے مسالے یا خوشک مسالے شامل نہیں کرنے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو اور ان کو فرائی کریں گے اسی مسالے میں آلو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماتر جو کہ ہم نے چلک سمیت لی ہے باریک ان کو کٹ لی ہے اور اب ہم ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے گوشت گوشت ہمارا نائنٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے یخنی بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم گوشت آلو کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دھکان لگائیں گے اور اس وقت تک پکنے دیں گے جب تک کہ گوشت اور آلو میں یہ تمام مسالہ جو ہے شامل نہیں ہو جاتا اور آلو اچھے سے گل نہیں جاتے مسالہ بہت ہی اچھا سا تیار ہو چکا ہے آلو گل چکے ہیں اور تمام مسالہ گوشت اور آلو میں شامل ہو چکا ہے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ بھوننے سے اس مسالے میں ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یخنی جو کہ ہم نے تیار کی ہے اور یہ یخنی کا جو آپ کلر دیکھ رہے ہو یہ گھی شامل کرنے کی وجہ سے یہ ایسا کلر ہو گیا ابھی مزید ہم نے اس میں کوئی پانی شامل نہیں کرنا تھوڑی دیر کے لئے ڈھکان لگائیں گے بس ایک عبال آنے کے بعد ہم جو ہے چولہ آف کر دیں گے عبال آ چکا ہے چولے کو ہم نے آف کر دیا ابھی ہانڈی میں جو ہے ہیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سالن جو ہے اُبل رہا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ تمام روحن اوپر آ جائے ریسیپی اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ ریسیپی کیسی لگی اور کیسی بنی فائنل لک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی زبرتست قسم کی فائنل لک آئی ہے اور آپ یقین کریں اس کی خوشبو جو ہے بلکل دیکھ جیسی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی اچھی اور زبرتست اس کی لک آ رہی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ